مہترم سامین و ناظرین اکرام آپ تمام حضرات کا اس عزیز چینل پہ خیر مقدم ہے اردو لیٹیچر پہ جہاں ہم اردو کی عادل سے مطالق بات کر رہے ہیں وہیں ایک سریز شروع کیے ہوئے ہیں منطقی سوالات سے مطالق منطقی سوالات میں ہم دیکھ رہے ہیں عمر سے مطالق سوالات اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس سریز کے دوسری ویڈیو ہے آئیے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال ہے آپ کے سکرین پہ سیتا تثہ کرن کے آئیو کا انپاد چار پانچ ہے یدی ان کے آئیو کا یوک ایک کاسی ورس ہے تو نو ورس بعد ان کے آئیو کا انپاد کیا ہوگا ریشیو آف سیتا کرن ایج اس فور فائیو سم آف دیئر ایج اس ایٹین ایئرز دین وارٹ ویل بی دی ریشیو آف دیئر ایج اس آفٹر نائن ایئرز ہم اس سے پہلے دیکھے دیکھ چکے ہیں کہ ایج کسی ایک کا کیسے نکالنا ہے اور دوست کے اندر انتر کیسے دیکھنا ہے تو اس سے مطالق ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے ویڈیو میں آپ اس کو دیکھنے سے پہلے اسے ضرور دیکھیں اسے دیکھیں کہ تب ہی اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا آئیے دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھا تھا ہم نے کہ چار اور پانچ کو جوڑ کر پیکاسیس میں بھاگا دیتے تھے جو یوک کے نمبر تھا اس میں بھاگ دینے کے بعد جتنا آتا تھا جو نمبر آیا جیسے یہاں چار پانچ نو ہے تو نو سے کاسی میں دیں گے بھاگ دیں گے تو نو آئے گا اب نو کو چار میں دیں گے تو اس کی آئیو نکل آئے گی سیتا کی نکل آئے گی اور اگر نو سے پانچ میں گناہ کریں گے تو کرن کی نکل آئے گی کوششن میں ہمیں یہ دیکھنا ہی کہ نو عرص بعد ان کے آئیو کا نفات کیا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے دونوں کی آئیو نکال دینی ہے اور اس کے بعد اس میں نو عرص جوڑ دینا ہے تو دونوں کی آئیو کیا نکلے گی یعنی اگر ہم کرتے ہیں یعنی یہاں ایک آسی ہے ایک آسی کو آپ نے کیا کیا پانچ آر نو سے جب اسے کاٹیں گے تو نو نو ہو گیا ایک آسی تو نو آ گیا ہمیں نو چار نو کو گنا کر دینا ہے چار سے نو کو چار سے گنا کر دیں گے تو ہمارے پاس نکل آئے گا چھتیس کتنا نکل آئے گا نو چکا ہے چھتیس نکل آئے گا یعنی ایک کی آئیو سیتہ کی آئیو چھتیس ہو گئی اور کیرن کی آئیو کیا ہوگی کیرن کی آئیو کو بھی ہم کیا کریں گے نو سے گنا کر دیں گے پانچ سے تو پانچ نوہ ہو جاتا ہے پہنٹالیس تو دونوں کی آئیو ہمارے پاس نکل کے چلی آئے گی کہ کتنا ہو جائے گا چھتیس اور پہنٹالیس اب چھتیس پہنٹالیس میں کیا کرنا ہے چھتیس میں بھی ہمیں ایٹ کر دینا ہے جوڑ دینا ہے کتنے کو نو ورس کو اور پہنٹالیس میں بھی نو جوڑ دیجئے تو چھتیس میں نو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا نو چھے پندرہ کا پانچ حاصل ہے یعنی پہنٹالیس برس ہو جائے گی وہ یعنی نو سال بعد عمر ہو جائے گی سیتہ کی پہنٹالیس برس اور کیرن کی ہو جائے گی پہنٹالیس میں جب آپ جوڑ دیں گے تو کتنا ہو جائے گا نو پانچ جوڑ دکا چار اور ایک اس میں جڑ گیا تو ہو جائے گا چھون ورس چھون ورس ہو گیا اب اس چھون ورس کو کیا کرنا ہے اسے بھی کاٹ دینا ہے تو ہم اسے کیسے کاٹیں گے تو دیکھئے نو سے کاٹ سکتے ہیں نو پچھے پہنٹالیس اور نو چھک چھون نو چھک چھون تو ہمیں کیا معلوم ہو گیا کہ نو برس وات جو ان کا انپاد نکل آئے گا وہ پانچ اور چھے کا انپاد سامنے آئے گا آئیے ہم آپشن دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپشن ہے دو تین تین چار چار پانچ اور پانچ چھے تو ہمارا انسر کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا انسر پانچ اور چھے ہو جائے گا یہاں سے سوال جو ہمارے سامنے ہے یہ سوال الگ ہے یہاں دیکھئے راشد اور خالد کی ورطمان آئیو کا نوپاد دو تین دو ہے چار ورس بعد راشد خالد سے چھے ورس بڑا ہو جائے گا راشد کی ورطمان آئیو کیا ہے انگلیش میں دیکھتے ہیں the ratio of راشد and خالد's age is 3-2 after 4 years راشد will be 6 years older than خالد then what is the age of راشد اس میں یہاں جو سوال یہاں پہ انوپاد کے بعد یوگ یہ نہیں دیا ہوا ہے جوڑا ہوا نہیں دیا ہے مکمل لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ کتنے ورس بعد چار ورس بعد راشد خالد سے 6 ورس بڑا ہو جائے گا یہاں ایک پوئنٹ ذہن میں رکھئے گا یہ چار ورس بعد جو دیا ہوا ہے یہ صرف ذہن کو لیانے کیلئے دیا ہے یہ جو age ہے آج جتنا دو آدمی کے عمر کے درمیان جو فرق ہوگا دس سال بھی اتنا بات بھی اتنا ہی فرق ہوگا یعنی اگر آج آپ اور آپ کے بھائی کے عمر میں اگر 6 سال کا فرق ہے تو 10 سال بعد بھی آپ کے اور آپ کے بھائی کے عمر میں چھے سال نوہ کرائے گا تو یہ ایسی فسانے کے لیے چار ورش بعد تو ہمیں کیا دیکھنا یہ چھے ورش بڑا ہوگا یہ دیا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہ چھے ورش سے نکال سکتے ہیں کسی ایک کی آئیو تو اس کے لیے ہم فرمولا کو دیکھتے ہیں آئیو نکال لیے کیا کرنا ہے ایک آئیو نکال لیے ایک سبٹا ایک سبٹا مائنس وائی گونیٹ ٹی ورز تو اس سے پہلے والے میں تھا ایک سبٹا ایک سبٹا وائی پلس ایک سبٹا وائی یعنی وہاں پہ پلس تھا یہاں پہ مائنس ہے اسی مائنس وائی گونیٹ ہے تو یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ کیا رکھا جائے گا جو راشد کی ہے یعنی تین 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 یہاں دونوں جگہ آپ رکھ لیں گے تین یعنی یہاں بھی تین اور یہاں بھی تین اور یہاں مائنس دو رکھ لیں گے یہاں پہ دو رکھ سکتے ہیں یہاں وائی ہے یہاں پہ بھی کا آیو نکال لائے خالد کا نکال لائے تو ہم یہاں پہ وائی رکھ سکتے ہیں دو رکھئے اور یہاں پہ تین اور مائنس دو اور یہاں پہ گنا جو چھے ورس ہے تو یہاں پہ ٹی ورس میں کیا دینا ہے چھے ورس سکتے ہیں تین سے دو نکال ایک آیا اور ایک سے جب آپ چھے کو گنا کریں گے تو چھے کا چھے کم چھے ہی رہ جائے گا اور اس سے جب آپ گنا کریں گے یعنی تین تین سے چھے میں گنا کریں گے تو آپ پان سر آ جائے گا تین چھک اٹھارہ یعنی راشد کے ورطمان آئیو کتنی نکل جائے گی جو ہمارا کوششن ہے وہ نکل آئے گا اٹھارے ورش اور چلی اس سے خالد کی نکال لیتے ہیں تو جب ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہم نے دو کو رکھ دیا اور نیچے تین مائنس دو ہے ان جو زیادہ ہوگا اسے چھے میں گناہ کریں گے تو کتنا آنسر آ جائے گا آپ کے پاس بارہ تو خالد کی ورطمان آئیو بھی آپ کو نکل گئی تو اس طرح ہم نے سیکھ لیا کہ اگر یوگ والا ہو یوگ دیا ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں کو جوڑنا ہے یعنی جو ہمیں انوپاد دیا ہو ایسے جوڑنا ہے اور پھر جوڑ کر اس سے ہمیں یوگ میں بھاگ دینا ہے اور بھاگ دینے کے بعد کسی جس کا نکال نہ اس میں گناہ کر دینا ہے تو ہمیں نکلے گے لیکن اگر ہمارے پاس یوگ نہیں ہیں اور ہمارے پاس کیا دیا ہے کہ اتنا چھوٹا یا بڑا ہے تو ہمیں کیا کر نا ہے جو بڑا ہے اس میں سے چھوٹے کو گھٹانا ہے گھٹانے کے بعد جتنا ورش زیادہ دیا ہوا ہے یا کم دیا ہوا ہے اس میں ہمیں کیا کر نا ہے بھاگ دینا ہے یعنی یہاں یوگ نہیں ہے تو اس ورش میں ہمیں بھاگ دینا ہے بھاگ دینے کے بعد جتنا نکلے گا اس سے ہم گنا کر دیں گے تو آسان ہے یعنی یہاں یوگ دیا ہوا ہے وہاں پہ ہم جوڑ کر تب بھاگ دے رہے تھے اور جہاں پہ یوگ نہیں دیا ہوا ہے چھے ورش یعنی ورش بڑا یا چھوٹا ہے شانتی سوریش سے آٹھ ورش چھوٹا ہے تو ان کے آئیو کا یوگ کیا ہوگا ریش آف شانتی اور سوریش ایج شانتی ایٹ سمولر سوریش ایج یعنی یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کس ایک کے ایج نہیں پوچھا ہوا ہے شانتی کا ایج پوچھ رکھا ہے اور چھوٹا ہے آٹھ ورش چھوٹا ہے تو اب ان دونوں کی ملا کر کتنا ہوگا تو ایک تو طریقہ ہے کہ دونوں کا نکالی اور کر دیجئے دونوں کا کیسے نکالیں گے سات میں سے پانچ گیا دو ہو جائے گا اور دو سے آپ بھاگ دیں گے کتنے میں آٹ میں آٹ میں جو آپ بھاگ دیں گے تو کتنا آ جائے گا چار کتنا آ جائے گا آپ آنسر چار آئے گا اور چار میں آپ گنا کر دیں گے پانچ کو تو ایک شانتی کم نکل آئے گی بیس سال اور آپ کے پاس نکل آئے گی سوریس کم جو آپ گنا کریں گے چار میں سات ترکہ اگر سات 28 تو یہ پہ آ جائے 28 ورس کتنا 28 ورس تو ہم جوڑ سکتے ہیں اور جوڑ کے ہم نکال دیں گے کتنا ہو جائے گا آنی تار جس ورس تو یہ تھوڑا سے بڑا ہو جائے گا لیکن ہم نکال لیں گے جیسا قرآن والا فرمولا ہے پیچھلا فرمولا ہے اس بیس پہ ہم نکال سکتے ہیں لیکن دیکھیں کیا اس کے لئے بھی کوئی فرمولا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے کرنی ضرورت نہیں ہے یہ پہ نیچے x y رکھئے اور اوپر 1 کو رکھنے کے واجہ x y رکھ کر دیں گے یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں اس کے مثال دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا کیے 7 اور 5 کو جوڑ دیئے ٹھیک اور 7 سے 5 کو مائنس کیے تو 7 5 کتنا ہو جائے گا 12 اور ہمارا کتنا سال چھوٹا یا بڑا ہے چھوٹا 8 سال ہے تو 2 سے کتنے بار میں اگر 8 کو کٹتے ہیں تو یہ کٹ جائے گا کٹ جائے گا 4 بار میں 2 چھوٹا ہوتا ہے تو 4 بار میں یہ کٹ گیا اور 12 سے اور 4 کو جب آپ گناہ کریں گے تو 12 چھوٹا آپ کو آنسر آجائے گا 49 تو یہ اصل فورمولہ ہے تو اس فورمولے پاس دو اور اس جو آپ کا یہ ورش ہے جتنا چھوٹا بڑا ہے جیسے 8 سال ہے اس سے میں بھاگ دے دیجئے جتنا آئے گا جیسے اس میں کتنا آئے گا چار ورش اور یہ جو 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 آپ نے نکالا ہے کتنا 12 ورش 12 12 12 12 12 سے 4 میں گناہ آج کے لئے ہم یہ تک رکھتے ہیں ورنہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا آگے اس سے ریلیٹیڈ ہی آگے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں موسیقی